کہاں سے تلاوت ہو چکی تھی تلاوتا تو جمعی کی آیت سے شکر نیرات نمبر ایک سو چودہ سے ایک سو چودہ ٹھیک ہے وجہ السحرہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجہ السحرہ تو فرعون قالو ان لنا لاجر ان کنا نحن الغالبین قال نعم و انکم لمن المقربین قالو یا موسیٰ امام تلقی و امام ان نکونا نحن الملقین قالا لقو فلما لقو صحر آئین الناس و استرہبوهم و جاؤوهم بسحر عظیم و جاؤو بسحر عظیم و اوہنا الى موسیٰ نلقی سعاک ف اذاہ تلقف ما یافکون فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون ف غلبو هنالک و انقلبو سعاگرین و القی السحرہ تو سعجدین قالو آمنا برب العالمین رب موسیٰ و حارون قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آزل لکن انہا ذا لمکروم مکرتمو فی المدینتے لتخرجو منہ تخرجو منہا اہلہا فصوف طالمون لو قط انہ ایدیکم و ارجلکم من خلاف ثم لو صل بنکم مجمعین قالو انہا الہ ربنا منقلبون و ما تنقم منہ الا نامنا بے آیات ربنا لما جاتنا ربنا افرغ لینا ربنا افرغ لینا صبرا و توفنا مسلمین و قال الملو من قوم فرعون اتذر موسیٰ و قومه لیفسدو فی الارض و یذنک والیتک قال سنقدل ابناہم و نستحی نساہم و انہا فاقم قائرون قال موسیٰ لی قومه استعینوا باللہ و اسبروا انہا الارض للہ یوریتوها من یشاو من عباده والعاقبت للمتقین آلو زینہ من قبل انتاتینا و من بعد ماجیتنا قال آسا ربکم من یحلک آدوکم و یستخلفکم و یستخلفکم فی الارض فینظر کیفا تعملون و لقد اخذنا على فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم يذکرون فیضا جاتھم لتسرنا بها فما نحن لک بی مومنین فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والدفادع والدم آیات مفصلات فاستکبرو وکانو قام مجرمین و لما وقا لحم الرزو فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بأنهم کذبوا بآیاتنا و کانو انها غافلین و عورثنا القوم اللذین کانو یستضعفونا مشارق الارض و مغارب حلتی بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الخسن على بنی اسرائیل بما صبرو و دمرنا ما کانا یسنو فرعون و قومه و ما کانو یارشون و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتو ولا قومی یا کفون ولا اسلام لهم قالوا یا موسج علنا الہا کما لهم مالحا قال انکم قوم تجھلون انہا اولائے متبر ما هم فیه و باطل ما کانو یعملون موسیقی قالا غیر اللہ ابغیكم الہم وهو فضل لکم والعالمین موسیقی و ایضا جاینا آکم من آل فرعون یسومون کمسو والعذاب یقتلون ابناکم و یستحیون نساکم و فی ذالکم بلاہم من ربکم مظیم و جا سہرہ تو فرعون اور جادوگر سہرہ جمع ہے ساہر کی بظاہر یہ مونس معلوم ہوتا ہے سہرہ مگر یہ جمع ہے ہے مذکر جیسے علامہ واحد مذکر کو بھی کہتے ہیں تو یہ تیجو ہے مربوطہ یہ باز رفعہ مونس دکھائی دیتی ہے مگر واحد مذکر کے لیے بھی آ جاتی ہے اور جمع کے لیے بھی جا سہرہ تو فرعون اور جادوگر فرعون کے پاس آئے قَالُوا اِنَّا لَنَا لَعَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ انہیں کہا ضرور ہمارے لیے کوئی بہت بڑا عجر ہے اگر ہم غالب آ جائیں اگر ہم ہی غالب آ جائیں قَالَ نَعْم اس نے کہا ضرور ہاں وَإِنَّكُمْ لَمِلَ الْمُقَرَّبِينَ اور علاوہ آزیں تم ضرور میرے میرے نہیں مقربین تم ضرور مقربوں میں سے بھی ہو جاؤ گے ان میں سے ہو جاؤ گے جو ارے خاص تلیدہ قریب رہنے والے لوگ ہیں قَالُوا يَا مُوسَى اِمَّا أَن تُلْقِيَا وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْخِينَ القَا کہتے ہیں کہ اس چیز کو پھینکنا ڈالنا انہوں نے کہا اے موسیٰ کیا تُو ڈالے گا یعنی جو کچھ تُو نے پھینکنا ہے پھینک وَإِمَّا أَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ یا ہم ڈالنے والے ہوں گے قَالَ أَلْقُو حضرت موسیٰ نے فرمایا قَالَ أَلْقُو تم ڈالو فَلَمَّا أَلْقَو سَحَرُ آئِنَ النَّاسِ جب انہوں نے جو ڈالنا تھا ڈالا سَحَرُ آئِنَ النَّاسِ تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اس چیز میں کچھ تغییر نہیں پیدا کیا لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا وَاسْتَرْحَبُوْهُمْ اور انہیں ڈرَا دیا وَجَعُوا بِسَحْرٍ عَظِيمٍ اور ایک بہت بڑا جادو نکال لائے یا نکال نہیں ایک بہت بڑا جادو لے آئے اب یہاں جادو سے مراد واضح طور پر مسمرزم ہے یعنی جس کے ذریعے آنکھوں کو باندھ لیا جاتا ہے اور نظر کو باندھ لیا جاتا ہے اور جو انسان سوچتا ہے وہی دوسرے کی نظریں دیکھنے لگ جاتی ہیں وَعَوْهَنَا إِلَى مُوسَى عَنْ أَلْقِيَا سُوَاكْ اور ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اپنا سوٹا پھینک فَعِضَاهَا تَلْقَفُ مَا يَعْفِكُونَ تو اچانک وہ جو انہوں نے جھوٹ بنایا تھا اسے کھانے لگا اور جھوٹ کیا بنایا تھا آنکھوں پر جادو کیا تھا اس لیے رسیوں کو کھانے کا یہاں ذکر نہیں ہے یہ ذکر ہے کہ جو کچھ بھی انہوں نے جھوٹ کھڑا تھا اس کو وہ کھانے لگا اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ نے خاص طور پر گویا وحی کا انتظار کیا ہے یا مبھوت ہو گئے تھے اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ورنہ از خود سوٹا پھینک دینا چاہیے تھا مگر وحی کا اس وقت وحی کا نزول بتاتا ہے یا تو حوصلہ افضائی کے لیے حمد کے لیے وحی نازل ہوئی ہے یا وہ مبھوت ہوئے کھڑے تھے اور خدا نے وحی فرمائی تو پھر سوٹا پھینکا پس حق واقع ہو گیا اور جو کچھ وہ کرتے تھے جھوٹا نکلا وَبَطْلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا سَاغِرِينَ پس اس جگہ وہ مغلوب کر دیئے گئے اور وہ رسوا ہو کر لوٹے نامراد ہو کے واپس لوٹے ساغرین میں نے سمع چھوٹا ہو کر زلیل اور چھوٹا ہو کر لوٹے کون لوگ ہیں جو رسوا کر دیئے گئے اور چھوٹا ہو کر لوٹے یہ جادوگر نہیں بلکہ فیرون کی قوم فیرون اس کے ساتھ ہی یہ سب لوگ تھے جو تماشا دیکھنے آئے تھے اور کچھ تماشا نہ بنا اور الٹا وہ انہی کو زلیل ہونا پڑا جہاں تک جادوگروں کا تعلق ہے فرمایا ہے وہ القیہ السہارتو ساجدین وہ زلیل ہو کے نہیں لوٹے بلکہ سجدہ ریز ہو گئے ان کا مرتبہ پہلے سے بڑھ گیا کیونکہ انہوں نے قبول کر لیا القیہ گویا کہ سجدے میں گرا دیئے گئے القیہ کا مطلب ہے ایسی کیفیت ان پر تاری ہوئی کہ گویا بے اختیار سجدے میں جا پڑے اس لیے گرا دیئے گئے کا محاورہ استعمال ہوا ہے قالو آمننا برب العالمین انہوں نے کہا ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں رب موسیٰ و حارون موسیٰ کے رب پر اور حارون کے رب پر یہ ایمان ان کا سچا تھا اس لیے پہلے عالمین کے رب کی بات کی ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ مخلص تھے ایمان میں اور موسیٰ اور حارون کی وجہ سے ان سے ڈر کر ان سے مروب ہو کر انہوں نے ایمان کا اعلان نہیں کیا بلکہ ایک ایسا موجزہ دیکھا ہے جو وہ جادوگر ہوتے ہوئے سمجھتے تھے کہ انسان کی ہاتھ کی کروائی نہیں ہے یہ یہ کوئی غیر معمولی طاقت ہے اور رب العالمین ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے پس حضرت موسیٰ اور حارون پر ایمان لانے کا ذکر بعد میں کرتے ہیں پہلے رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں اور فیرون رب موسیٰ اور حارون پر پہلے ایمان لاتا ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں سے ڈرہ ہوا ہے رب کا کوئی خوف ابھی بھی اس کے دل میں نہیں ہے قَالَ فِرْعَونَ آمَنْ تُمْ بِهِ قَبْلًا آدھنَ لَكُمْ فیرون نے کہا اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم اس پر ایمان لے آئے ہو اِنَّ حَازَلْ مَكْرٌ مَكَرْتُمُوْهُ یقیناً یہ ایک سازش ہے مَكَرْتُمُوْهُ فِي الْمَدِينَةِ جسے تم نے مدینے میں تیار کیا ان شہر میں تیار کیا ہوا تھا یہاں آکے صرف ڈراما کھیلا ہے لِتُخْرِجُوا مِنْحَا اَحْلَحَا تاکہ شہر میں بسنے والوں کو ان جو مدینے میں بستے ہیں انہیں وہاں سے نکال دو فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ پس انقریب تم جان لوگے کہ ایسی حرکتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے یہ الفاظ کہ ایسی حرکتوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کے اندر مضغم ہیں ظاہر نہیں ہیں فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ کا صرف اتنا مطلب ہے پس انقریب تم جان لوگے آگے بیان کر رہا ہے کیا جان لوگے لَاُقَطْتِ عَنَّ عَدِيَكُمْ میں ضرور تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا بازو ہاتھ سمرار صرف یہ ہاتھ نہیں پورا بازو کاٹ دیا کرتے تھے وہ تو میں یقیرن تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا وَأَرْجُلَكُمْ اور تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا مِنْ خِلَافِنْ مخالف سمتوں سے یہ بھی ممکن ہے کہ صرف ہاتھ اور پاؤں کاٹے جاتے ہوں مگر جہاں تک میں نے پڑھا ہوا ہے یا سنا ہوا ہے پرانے زمانے میں رواد یہ تھا کہ ایک طرف کا بازو کاٹ دیا کرتے تھے ایک طرف کی ٹانگ کاٹ دیا کرتے تھے اور ایسا اپہاج اور مفلوج ہو جاتا تھا انسان کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا تو بیلنس ہی نہیں قائم رہتا تھا وہ جس طرف کا بازو کٹا ہوا ہے اس سے دوسری طرف کی ٹانگ کٹی ہو تو ہاتھ میں سوٹا پکڑ کے آدمی نہیں چل سکتا کیونکہ سوٹا دوسری طرف سے پکڑنا پڑتا ہے اور جس طرف کی ٹانگ خالی ہے اس کو سہارا دینے کیلئے اس طرف کا سوٹا ہو اس ٹانگ کے سہارے اور سوٹے کے سارے انسان صحیح چل سکتا ہے اگر چلے مگر اس شکل میں بیلنس ختم ہو جاتا ہے کلیتن دائیں بازو بائنٹانگ یا بائیں بازو دائنٹانگ تو جو بھی حکمت تھی یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے مگر ان کا عذاب دینے کا طریقہ یہی تھا جو سب سے زیادہ دردناک عذاب دینا چاہیں کسی کو تو مخالف سنتوں سے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا کرتے تھے ثُمَّ لَأُسَلِّ بَنَّكُ مَجْمَعِي اس کے بعد اسی پر بس نہیں کروں گا پھر میں تم سب کو فانسی لگا دوں گا سلیب دے دوں گا قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ جب اس نے کہا سلیب دے دوں گا تو ان کو تو چھٹکا رہا ہو گیا نا ان کو پھر تو بجائے اس کے کہ اسی دردناک حالت میں زندگی کے باقی دن تڑپتے رہتے یا اس نے سلیب دے دوں گا کہا تو ان کے موز سے بے اختیار نکلا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ کہ ہم اپنے رب کی طرف لوٹ جائیں گے جس پر ایمان لائے ہیں اس کے بعد زندگی ختم ہو تو مصیبتیں کٹیں گی ہم نے لوٹ کر جانا ہی ہے اس طرف اسی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا عَنْ آمَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا اور تم ہم سے منہ ہمارے متعلق برا نہیں مناتے کوئی اللہ مگر عَنْ آمَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاتْنَا مگر یہ بات کہ ہم اپنے رب کے نشانات پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئے رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے رب ہمیں سبر عطا فرماؤ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا ہمیں سبر عطا فرماؤ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفاد دے افرق کا ترجمہ غالباً نازل کرنا یا فراغت عطا کرنا کیوں ہی کیا ہے صحیح رفضی ترجمہ نازل کرنا تو ہوگا نا ڈالنا اوپر سے تو اس میں فراغت کے معنی بھی ہیں مگر جب اللہ کے سرے سے آئے گا تو نازل کرنا ہے نا اس لیے عطا فرمانے کا میں نے ترجمہ کیا ہے معنی وہی بنتے ہیں مگر لفظاً ترجمہ اگر زیر نظر رکھنا ہو تو افرغہ اللہ کا مطلب ہے اوپر سے نازل کیا یا اوپر سے ڈال دیا تو اللہ کی طرف سے جب آئے تو نازل ہونے کا محابلہ زیادہ بہتر ہے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم پر صبر نازل فرما وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اس سے پہلے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا بائیں اور بائیں کہا اس میں مجھے خود ہی شک پڑ گیا حکمت میں نے کہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کسی کی بائیں ہاں ٹانگ کٹی ہو اور بائیں بازو سلامت ہو تو وہ اس طرف سوٹی پکڑے گا اور چل سکتا ہے کی نہیں نہیں تو اس طرف کی سوٹی پکڑ کے نہیں چل سکتا اور اگر دائیں بازو ہو اور بائیں کٹا ہو پھر چل سکے گا سوٹی پکڑ کے دوسرے بازو پہ کیونکہ اس سے بیلنس رہ ہو جائے گا مگر یہ تجربہ نہیں کرنا ٹھیک ہے وَقَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ فِرَوْنَا اور فیرون کی قوم کے سرداروں نے کہا اَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لَيُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِحَةَ تَكَ فیرون نے تو جادوگروں کو مخاطب کر کے ساری دھمکیاں دی تھی اور معلوم ہوتا ہے خود حضرت موسیٰ اور حضرت حرون سے مروب ضرور ہو چکا تھا اور یہ بھی نہیں پتا کوئی تاریخ میں نہیں لکھا ہوا کہ واقعہ تن ان ایمان لانے والوں کو اس نے یہ سزا دے دی ہو کم سے کم میں نے کسی تاریخ میں یہ ذکر نہیں پڑا اور اگر ہوتا تو قرآن کریم نے ذکر ضرور کیا ہوتا کہ ان کو سزا دی گئی اور پھر بڑے صبر اور تحمل سے پرداشت کیا تو معلوم ہوتا ہے اس وقت شرمندگی مٹانے کے لیے اور اپنی خدایی کا روب قائم رکھنے کی خاطر تعلی کی ہے صرف اور دھمکیاں دی ہیں بکواس شروع کر دی ہے میں تو یہ کروں گا تم سے وہ کروں گا تم میرے اذن کے بغیر ایمان کیوں لائے ہو لیکن بیچ میں سے ڈر گیا تھا کیونکہ اچانک سرداروں نے اس سے سوال کی ہے تو اس کو موسیٰ کو اور حارون کو چھوڑ دے گا ان کو تو سزا دے لے گا اگر ان کو اس طرح چھوڑے رکھا تو یہ تو فساد برپا کر دیں گے انہوں نے نوٹس لیا ہے اس بات کا کہ یہ ڈر گیا ہے کہتے ہیں اتذر موسیٰ و قومہو یعنی جادو کروں تو پکڑ لوگے موسیٰ اور اس کی قوم کو ازاد چھوڑ دوگے لیفصد فیل اردے تاکہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے پھریں و یزارہ کا و آلیہ تک اور تجھے اور تیرے معبود کو چھوڑ دیں اب ایک اور بات بھی پیش نظر رکھیں کہ فیرون خدای کا دعوے دار ہونے کے باوجود خود بھی ایک خدا کی عبادت کیا کرتا تھا اور وہ اس کا سورج دیوتا اس کا خدا تھا اور یہ سورج کی عبادت قدیم زمانوں میں ان لوگوں میں چلی آتی تھی جہاں تک قدیم تاریخ مصر کا تعلق ہے اس میں بھی فرائن کے متعلق آتا ہے کہ بعض سورج جو دیوتا کی عبادت کیا کرتے تھے وہ یہ سب سے اوپر کی عبادت تھی اس کے علاوہ بعض دوسرے دیوتاؤں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے مگر سات خدای کے دعوے دار بھی تھے کیونکہ یہ اپنے آپ کو سورج جو دیوتا کا مظر سمجھا کرتے تھے تو ایک آلہہ ہونے کے باوجود خود خدای کے دعوے دار ہونے کا یہ مطلب ہے کہ عمل انساری خدای کے اختیارات اپنے قبضے میں تھے مگر نام کو ایک خدا آسمان پر بھی تھا قالا اس نے کہا ہاں ان کے متعلق یہ فیصلہ ہے سنقتلو ابناہم ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے ونستہی نساہم اور ہم ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ اور ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں ہمیں ان پر جبروت حاصل ہے کامل غلبہ حاصل ہے یہ ہم سے بچ کے جان نہیں سکتے یہ جو بات ہے بیٹوں کو زندہ رکھنا اور عورتوں کو مارنا اس کے متعلق بہت سے مفسرین کا رجحان اس طرف ہے یا بہت سے نہیں تو کم بعض مفسرین کا تو یقین اس طرح رجحان ہے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ ایسے مرد جو ان کے ساتھ مل جائیں اور بزدلی دکھائیں ان کو آگے بڑھائیں گے ان کے سپلد بڑے بڑے کام کریں گے قوم کی سرداری ان کے سپلد کر دیں گے ان کو زندہ رکھنے کے مطلب ہے اور جو بھی مضبوط کردار کا ہو اپنی قوم سے بے وفائی نہ کرنے والا ہو اس کو عمل میں اس کو بلکل ختم کر دیں گے اس کی کوئی حسیت باقی نہیں رہنے دیں گے یہ ترجمہ یا یہ تفسیر بھی درست ہے اکثر حاکم قومیں یہی کیا کرتی ہیں اور حضرت سلیمان نے بھی ملکہ سبا کے تعلق میں نہ ملکہ سبا نے بھی اپنی قوم کو حضرت سلیمان کے تعلق میں یہی کہا تھا کہ جب بڑے بڑے بادشاہ شہروں میں ملکوں کو فتح کرتے ہیں تو ان کے بڑوں کو چھوٹا کر دیا کرتے ہیں چھوٹوں کو بڑا کر دیا کرتے ہیں یعنی کمینے لوگ جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کو اوپر لے آیا کرتے ہیں تو یہ بھی مضمون درست ہے لیکن یہ بھی درست ہے کہ وہ فرائین مصر کا یہ دستور تھا کہ جب اپنے تکبر کا اظہار نمائی طور پر سخت کرنا ہو اور قوم کو بالکل کچل کے رکھ دینا ہو تو ان کے بچوں میں سے بیٹوں کو مروا دیا کرتے تھے تاکہ اس قوم میں عورتیں زیادہ ہو جائیں اور اس قوم میں آئندہ سر اٹھانے کا خیال باقی نہ رہے یہ یقینی بات ہے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سندوق میں ڈال کر بہا جانا اس پس منظر کو ثابت کر رہا ہے اور حضرت موسیٰ کی ماں پریشان بھی تھی صاف قرآن کے دن میں لکھا ہے تو پہلے بھی ایسا واقعہ ہو چکا تھا اور دوبارہ بھی انہوں نے اسی بات کو دہرانا تھا اس وقت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی مدد مانگو اور صبر اختیار کرو اللہ سے مدد مانگو اور صبر اختیار کرو اب یہاں بھی دیکھیں حضرت موسیٰ کے اوپر کشنی اس نے کہا قوم کو ظلیل رسوا کردنے کی بات تو کی ہے لیکن نہ حضرت موسیٰ سے متعلق نہ حضرت حرون سے متعلق اس نے کوئی دھمکی دی ہے کیونکہ بار بار کے نشانات ظاہر ہوتے تھے اور پہلی دفعہ ہی جب اس نے دیکھا تھا یہ واقعہ جاتی جب سوٹا پھینکا گیا ہے تو میرا یہ تاثر ہے سارا یہ پڑھ کے کہ وہ مسلسل ڈرہ رہا ہے حضرت موسیٰ اور حرون سے ذاتی طور پر ان کے خلاف کچھ کہا نہیں سکتا تھا یا کہنا نہیں چاہتا تھا موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے استعینو باللہ اللہ سے مدد مانگو وَسْبِرُوْ جسے چاہے اسے اس کا وارث بنا دیتا ہے جس قوم کو چاہے مراد ہے یہاں وَالْعَقِبَةُ الْمُتَّقِينَ اور انجام تو بہرحال متقیوں ہی کہ ہوا کرتا ہے یعنی نیک انجام قَالُوْ اُوزِيْنَا مِنْ قَبْلِ انْتَاتِيَنَا انہوں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں مسئیبتوں میں مبتلا رکھا گیا ہمیں تکلیفیں دی گئیں وَمِنْ بَادِمْ آجَایتَنَا اب تو آگیا ہے تب بھی وہی حال ہے کوئی فرق نہیں پڑا کافی وہ بربر کرنے والے لوگ تھے قَالَا سَا رَبُّكُمَا يُحْلِكَ عَدُوبَكُم حضور موسیٰ نے فرمایا بید نہیں اصا کا مطلب ہے قریب ہے یا بید نہیں کہ تمہارا رب حلاق کر دے تمہارے دشمنوں کو عَدُوبَكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دے جانشین بنا دے فَيَنْزُرَا كَيْفَتْ عَمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو یعنی جانشین بنا کے چھوٹی نہیں مل جائے کرتی پھر حساب دینا پڑتا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِسْسِنِينَ وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَاتِ لَا اللَّهُمْ يَزَّكْرُونَ ہم نے فرعون کو ازمایا قہت کے ذریعے کئی قسم کے قہتوں سے اس کو ازمایا وَنَقْسِ مِنَ السَّمَرَاتِ اور پھلوں کے نقصان کے ذریعے بھی لَا اللَّهُمْ يَزَّكْرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یہ جو مختلف ان پر عذاب نازل ہوتے رہے ہیں یا ازمایشیں نازل ہوتی رہیں جیسے کہ ہاں اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم نے ان کو پکڑ لیا ازمایا نہیں لفظ غلط ہے ازمانے کا ترجمہ غلطی سے ہو گیا ہے وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرَوْنَا ہم نے فرماتے کی قوم کو پکڑ لیا بِسْسِنِنَا قہتوں کے ذریعے وَنَقْسِ مِنَتْ سَمَرَاتِ اور پھلوں میں کے نقصان کے ذریعے لَا اللَّهُمْ يَزَّكْرُونَ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یہ واقعہ اپنے اندر ایک تو کچھ سزا کا پہلو بھی رکھتا تھا کچھ ہوش دلانے کا بھی لیکن اس کا بڑا فائدہ حضرت موسیٰ اور آپ کی قوم کو یہ ہوا کہ جب یہ مصیبت میں مبترہ ہوتے تھے تو پھر سزا دینے سے ڈر جائے کرتے تھے اور کچھ دیر کے لیے باز آ جاتے تھے کیونکہ وقتی طور پر ان پر روبتاری ہو جاتا تھا اس لیے ساری قوم میں جو فیرون اور اس کی آل میں یہ بات ضرور نظر آتی ہے کہ نشانات دیکھ کر خوف ضرور ہوتا تھا ایسی قوم نہیں تھی کہ نشانات ہو بھی رہے نازل بھی ہو رہے ہوں اور اپنے آپ کو سزاؤں میں مبتلا بھی دیکھیں پھر بھی بے حیاب بنے رہیں پھر بھی بے دھڑک مزالے میں آگے بڑھتے رہیں یہ پہلو ان کا قرآن کریم نے بار بار واضح فرمایا ہے اس لیے لمبی محلت ملی ہے ان کو کافی عرصے تک ان کے وقت مقررہ سے پہلے ان کو اللہ تعالی بار بار محلت دیتا رہا اور ان کا کیا حال تھا فیضہ جعات ہم الحسنہ تو جب اچھی حالت ان پر آ جائے کرتی تھی یا کوئی اچھی خبر اچھی چیز ان کو پہنچتی تھی قالو لنا حاضر یہ تو ہماری ہے ہونچ یہی چاہیے تھا ہم اچھے لوگ ہیں ہم اچھی چیزیں ملنی چاہیے ہیں وَإِن تُسِبْهُمْ سَيِّئَةُن اور جب کوئی بری چیز پہنچتی تھی یَتْتَيَّرُوْ بِمُوسَى وَمَمْمَاهُ موسَى اور اس کے ساتھی جو تھے جو ان کے ساتھ تھے ان سے ان کا بدشگون پکڑا کرتے تھے یعنی یہ کہا کہ یَتْتَيَّرُوْ کا مطلب ہے ان سے بدشگونی لیتے تھے یا ان کی طرف بدشگونی منصوب کرتے تھے کہتے ہیں ان کی نحوصت تصاری کہتے تو یہی تھے لیکن ڈرے ہوئے بیچ میں سے تھے کیونکہ اگر واقعہ تر نحوصت ہی سمجھتے تو مار بھی سکتے تھے لیکن ان کو خدا تعالیٰ نے توفیق نہیں دی خبردار ان کی نحوصت کا پروانہ تو اللہ کے پاس ہے جو ان کی نحوصت کا پروانہ ہے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوصت نہیں ہے ولیکن اکثرہم لا یعلمون یعنی خدا جب چاہے ان پر وہ لحوصت جو ان کی اپنی ہے عذاب کی صورت میں وارد کر سکتا ہے اس کا اس طائر کا یہ لفظ طائر جو ہے لیسے تو پرندے کو کہتے ہیں مگر یہاں نحوصت کا پروانہ جو میں نے کہا ہے یہ اردو میں زیادہ مناسب ترجمہ ہے پروانہ بھی پردار ہوتا ہے اور پروانہ حکم کو جاری کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اردو میں تو مطلب یہ تھا کہ کوئی پرندہ تو خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے وہ پروانہ جس سے سزا کی حکم جاری ہوتے ہیں یا فیصلے جاری ہوتے ہیں وہ ان کی نحوصت کا پروانہ اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے جب چاہے اسے ورد کر دے ان کے اوپر جب چاہے اس پر سواد فرما دے کہ ہاں اب یہ نحوصت تم پر پڑ جائے گی ولیکن اکثر ہم لایالمون لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے وَقَالُوا مَهْمَا تَعْتِنَ بِهِ اور نے کہا کہ جو کچھ بھی تُو ہمارے پاس لے آئے من آیت جو بھی نشان تُو ہمارے پاس لے آئے جیسا بھی نشان تُو ہمارے پاس لے آئے لِتَسْحَرَنَا بِهَا تاکہ اس کے ذریعہ ہمیں مصہور کر دے ہم پر جادو کر دے فَمَا نَحْنُ لَقَبِ مُؤْمِنِينَ لیکن ہم تجھ پر ایمان لانے والے بہرحال نہیں ہیں جب یہاں تک حالت پہنچ گئے جد کی فَمَا يَفَارْسَلْنَا عَلَيْهِ مُتْتُوْفَانَ ہم نے ان پر طوفان بھیجا وَالْجَرَادَ اور ٹِدِّ دَل بھیجی وَالْقُمْبَلَ اور جویں ڈال دیں ان میں جووں کی بیماریاں لگا دیں وَالْدَفَادِعَ اور مَنْدَك بھیجے وَالْدَمَا اور خون بھیجا آیاتِ مُفَسْلَاتِ یہ ایسے نشان تھے جو الگ الگ وقتوں میں فاصلے فاصلے پر دکھائے گئے ہیں یہ کٹھے نہیں سارے آ پڑے بلکہ ایک مصیبت سے نجات ملتی تھی تو دوسری آ پکڑتی تھی اس سے نجات ملتی تھی تو کچھ دیر سانس لیے پھر ایک اور مصیبت آ پڑی ان مصیبتوں نے انہیں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم پر ہاتھ اٹھانے سے باز رکھا اور جو بد ارادے فیرون نے جن کا اظہار کیا تھا وہ ارادے رہے مگر پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکے کیونکہ اگر وہ قوم ایمان نہ بھی لائے کوئی قوم تو جب وہ مصیبتیں پڑتی ہیں تو ویسے بھی اُلج جاتے ہیں وہ ان سے نپٹنے میں کافی ان کو مشکلیں پڑ جاتی ہیں مجھے یاد ہے پاکستان میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ فسادات کی پوری تیاری اور غیر معمولی طور پر انہوں نے احمدیوں کے مکانات کی فرستیں بنا کر ان کو لوٹنا مارنا جلانا یہ سارا منصوبہ بنایا ہوا تھا مگر سہلاب ایسے خطرناک آگئے کہ ہوشی نے نہیں قوم کو اسی طرح کئی طرح کئی طریق سے خدا تعالیٰ قوم کو اس کی اپنی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ معصوم جانوں کو ان کے ہاتھ سے بچا لے اب یہ جو عذاب ہیں ان کی نویت کیا ہے دریائے نیل کا طفان آنا تو ایک واضح بات ہے دریا کے کنارے یہ لوگ آباد تھے اس کا طفان یقیناً ان لوگوں پر کے لیے مشکلات پیدا کر دیتا تھا لیکن طفان سے مراد آندھی والا طفان بھی ہے جو پانی میں بھی سلاب پیدا کر دیتا ہے اور ویسے ہی طفان لے آتا ہے کیونکہ لفظ طفان ہواوں کے جھکڑ پر بھی استعمال ہوتا ہے صرف پانی کا طفان ہے عربی میں طفان کا جو میں مضمون سمجھتا ہوں اس میں آندھیوں کے جھکڑ چلنے اور اس کے رتیجے میں جو مصیبتیں نازل ہوتی ہیں غالباً طفان میں وہ بھی معنی شامل ہوتے ہیں لیکن اگر چیک کر لیں اس کو اتیاطن تو پھر دیکھیں گے ٹھیک ہے اگلی دفعہ بتا دیں گے پورا مگر سمندر میں طفان آنا تو ایک عام محاورہ ہے معروف محاورہ ہے اور دریاء میں بھی تغیانی آتی ہیں اس کو بھی طفان کہتے ہیں والجرادہ اور ٹڈی دل ٹڈی دل جو ہے یہ وہ ٹڈیاں خاص جو بس سہراؤں میں پلتی ہیں اور بڑی قصد کے ساتھ ان کی نشوروں وہ تیزی کے ساتھ نشوروں ماہ ہوتی ہے اور یہ عربوں تک پہنچ جاتی ہیں وہاں اور وہاں پلنے کے بعد پھر اچانک اٹھتی ہیں اور سبزوں کی تلاش میں نکل جاتی ہیں اور ہر سر سبز جگہ کو بالکل ویران کر دیتی ہیں ہر چیز کو چاٹ کھاتی ہیں ہر سبزی کو درخت خالی رہ جاتے ہیں فصلوں کا نشان باقی نہیں رہتا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا عذاب ہے تو توفان کے بعد ٹڈی کا آ جانا تو بہت خطرناک تکلیف ہے توفان ویسے ہی فصلوں کا برا حال کر دیا کرتے ہیں اور نظام پاشی کو درم برم کر دیتے ہیں اوپر سے ٹڈیاں آ جائیں اور پھر والقمبلہ اور ان کو جویں اور پیسو پڑ گئے ایسی بیماریاں جو جویں عام جویں نہیں ہیں جو صرف سرکی جویں ہوں کمبل میں جووں سے ملتی جلتی وہ ساری چیزیں شامل ہیں جو بعض دفعہ خون میں بھی زہر پیدا کر دیتی ہیں تاؤن بھی پیدا ہو جاتا ہے انہی جووں کی ذریعے اس لیے تاؤن کو جو ذکر بائبل میں ملتا ہے وہ قرآن کریم نے غالباً اسی کی طرف کمبل کے ذریعے اشارہ کیا ہے قرآن کریم میں تاؤن کا لفظ آیا ہے کہیں ہاں بلی سیل کے نمی میں ریز کا ریز ہے نہیں وہ تو ترجمہ کی ہے نا عذاب ہے ریز تو تاؤن کو سنی ریز کرتے ہیں میں نے ایک دفعہ اس نظر سے دیکھا تھا تو مجھے تو کہیں لفظ تاؤن نہیں ملا اور تاؤن کو جو کچھ اور بھی کہتے ہیں وہ بھی نہیں ملا ریز تو ایک عام عذاب ہے مگر قمل میں یہ موجود ہے وہ اس کا ایک ایسا ذکر موجود ہے جس میں تاؤن بھی شامل ہو سکتا ہے واضح طور پر کیونکہ تاؤن کی بیماری پیسوں کے ذریعے پڑتی ہے اور پیسوں از قسم قمل ہی ہیں اور جب یہ ایسی کیفیت پیدا ہو جائے جو دریاؤں میں تو یعنی کے بعد بہت زیادہ نمی ہواں پیدا ہو جائے اور پھر جو سہلاب ہے وہ سہرائی علاقوں میں جائے تو اکثر وہاں جڑوں میں جو چوے بیٹھے ہوتے ہیں وہ گھبرا کر پھر شہروں کا رخ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے سہلابوں کے بعد چوہوں کی بہتات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سارے ایسے علاقے جنگلی جن کی جڑوں میں چوہے رہتے ہیں وہ سہلاب کے بعد جو ان میں سے بچتے ہیں وہ بھاگتے ہیں پھر شہروں کی طرف تو یہ ایک متعلق نظام تھا سارا چوہے بھاگے ہوں گے اور وہ شہروں میں جا کر ان کے لئے تو اس کا یعنی چونکہ وہ پیسو چموں پر بیٹھتا ہے اس سے تو وہاں تاؤن پیدا ہوتا ہے اس لئے اس قسم کی بیماریاں جو ضروری نہیں کہ صرف ایک تاؤن ہی ہو ہر قسم کی مصیبت جو ملتی جلتی ہے اس کا ذکر القمل کے اندر آ گیا ہے وَدَّفَادِعَ وَمَنْدَكُ مَنْدَكُ بھی بڑی کسرت سے ہو گئے مَنْدَكُ بَضَاتِ خُد تو عذاب نہیں ہے مَنْدَكُ بھی اسی محولیاتی پس منظر کا نشان بن جاتا ہے جس میں نمی ہے بہت بدبو ہے گندگی ہے اور اس قسم کے کیڑے مکورے ٹڈیاں مَنْدَكُ پل رہے ہیں کسرت کے ساتھ تو مَنْدَكُ کے مطلق بائبل میں کس سے بڑے دلچسپ لکھے ہوئے ہیں اور بھی کہانیوں ان کے جو اپافک رفواز میں ہیں ان میں کہ ان کے لئے تو مَنْدَكُ کی مصیبت بنی رہی تھی جوتی میں پاؤں ڈالو تو مَنْدَكُ میں پڑتا تھا بستروں میں اچھو اچھو کے داخل ہوتے تھے ان کے کھانوں میں چلے جاتے تھے جیبوں میں سے مَنْدَكُ نکلتے تھے ہر جگہ مَنْدَكُ ہی مَنْدَكُ تھا تو عصاب شکر چیز تھی اور عصاب یہ چیزیں ساری ایسی ہیں جس نے بھوک کی مار کے حراوہ عصاب بھی توڑ دیئے ہوں گے ان کے وَدْدَمَا اب خون کا عذاب کیا ہے بائبل سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ جو دریائے نیل تھا وہ خون سے بھر گیا تھا مگر اسی زمانے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جو سیلاب آئے تھے ان میں بعض ایسے علاقوں کی مٹھی گھل کر آگئی تھی جو سرخ رنگ کے تھے چنانچہ جب میں یوگنڈا گیا تو دریائے نیل کے ممبا کی طرف کی تلاش میں ان سے میں نے کہا جہاں تک اس ملوک میں جا سکتے ہیں مجھے دیکھے جاؤ تو انہوں نے جو جگہ دکھائی اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ممبا ہے اور وہ تھا لیک فکٹوریا کا ممبا تو میں نے ان سے کہا کہ یہ تو وہ نقشہ نہیں ہے جو قرآن کریم کے مطالعہ سے ابرتا ہے یہ ممبا نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے بتایا کہ دو ممبے ہیں نیل کے ایک ممبا تو لیک فکٹوریا کہلاتا ہے جو نزدیک ہے اور ایک ممبا سودان میں چلا گیا ہے یہاں سے نکل کے اور وہ ممبا ہے جو فلان انگریز نے فلان وقت دریافت کیا تھا اس لیے اس نے انہوں نے بوٹ پڑھایا تو پتہ لگا کہ یہ جو شاہ خیدریہ نیل کی فلان ممبے سے آ رہی ہے اور اصول یہ ہے جو رافیہ کا کہ دریاء کا منبا وہ شمار ہوگا جو سب سے زیادہ دور ہے ڈیلٹا سے جس کا فاصلہ زیادہ ہو وہی منبا کھلاتا ہے ورنہ تو بعض دفعہ اصل دریاء جہاں سے پھوٹ رہا ہے وہاں بہت ہی معمولی ٹرکل ہوتی ہے اور کچھ فاصلے کے بعد جا کے ایک بڑا نالہ جا کے اس میں شامل ہو رہا ہے تو نالے کے سائز کے مطابق منبا قرار نہیں دیا جاتا بلکہ سمندر سے فاصلے کے لحاظ سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ کون سا منبا ہوگا تو یقینا پھر وہ منبا وہی تھا جو سودان کے پہاڑوں میں واقعہ ہے جہاں سودان اور یہ ملتے ہیں یوگنڈا اور اس میں ایک اور درچسپ بات یہ ہے کہ جس پہاڑ سے یہ نکلتا ہے اس کا نام جبل القمر ہے اور یہ دریافت اسی انگریز پادری نے کی تھی جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اصل منبا اس نے دریافت کیا اور جبل القمر کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے نیل جبل القمر سے نکلتا ہے یہ بہت حیرت انگیز ایک انگریشاف تھا اس زمانے میں جس میں کسی انسان کے تصور کا کوئی عمل دخل ممکن نہیں اس وقت تو ان امبوں کی کوئی پچھان بھی کوئی نہیں تھی نہ کسی نے تلاش کیا نہ کسی کو پتا تھا تو اس پہلو سے وہ ہے جو سودان کے اور یوگنڈا درمیان کے جو پہاڑ ہیں ان میں سے دریائے نیل نکلتا ہے اور وہ علاقہ ایسا ہے جہاں بلکل سرخ پہاڑ بھی ہیں چنانچہ اسی جگہ سے کھڑے کھڑے جب میں نے ادھر نظر ڈالی جس طرح سے وہ لمبا دریاء آ رہا تھا پہلا تو اتنے سرخ پہاڑ بھی مجھے نظر آئے کہ یہ لگتا ہے جیسے خون کے بنے ہوئے ہیں تو اس وقت انہوں نے بتایا کہ یہاں ایسے پہاڑ ہیں جن کی مٹی بلکل سرخ ہے تو اس وقت مجھے اس کی سمجھ آگئی کہ یہ دم کا عذاب کیا تھا وہ جو سہلاب آیا ہے اوپر تغیانی آئی ہے تو ان پہاڑوں کو بھی کٹ کے اندر شامل کر لیا جو سرخ مٹی کے بنے ہوئے تھے اور وہاں جو پانی پہنچا ہے وہ بلکل سرخ تھا تو اس لحاظ سے ان کے اوپر ایک دہشت تاری ہو گئی ہوگی اور دم کا عذاب اس کو کہا جا سکتا ہے مگر یہ ایک امکان بتا رہا ہوں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اور کن معنوں میں یہ خون کا عذاب ان پر ڈالا گیا مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خون والی بیماریاں ان کو لگ گئی ہوں مثلا ان حالات میں ضرور پیچش ہو جائے کرتی ہے جہاں سیلابی نمدار علاقے ہوں جہاں خوراک کی خرابی پیدا ہو جائے جہاں چوئے کسرت سے ہو جائے وہاں جو خوراک رہ بھی گئی ہے وہ بھی متفن ہو جاتی ہے تو ایسے علاقوں میں دموی بیماریاں لگنا بلکل بھئی درس خیاس نہیں بلکہ این ممکن ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جگہ جگہ سے بلیڈنگ شروع ہو جائے اور جن کو جوئے اور پیسو پڑھیں ان کے جسم سے بھی جگہ جگہ سے بلیڈنگ ہونا کوئی بائید بات نہیں ہے ایک پہلو جب ہم بتاتے ہیں تو مراد یہ نہیں کہ ضرور یہی پہلو ہے دریا کا سرخ ہو جانا جب پڑھتے ہیں قرآن کے دیمے تو دریا سرخ نہیں لکھا ہوا بائبل میں لکھا ہوا ہے تو اس پہلو سے میں نے یہ تشریف پیش کی ہے لیکن قرآن کریم نے لفظ دم کو عزاد رکھا ہے اور اس کے ہر معنی ممکن ہے جو اقلا تسلیم کے لائق ہوں پس ایک آخری عذاب جس کا ذکر فرمایا ہے وہ دم کا عذاب تھا لیکن یہ باتیں فاصلے فاصلے پر ہوئی ہیں کیونکہ فاصلے فاصلے پر اس لیے ضروری ہے سمجھنا کہ جس طرح ہم نے کٹھا نقشہ پڑھا ہے لگتا ہے کہ کٹھا سب کچھ ہو گیا ہے آپس میں تعلقات ہیں ان کے لیکن ان کے درمیان خدا تعالیٰ نے وقفے رکھے ہوئے تھے اور کچھ موسم کے بعد اثرات بعض دفعہ کچھ عرصہ ٹھہر کی ظاہر ہونے لگتے ہیں بہرحال یہ ان کو موقع دیا گیا تاکہ وہ رسیت پکڑیں وَلَمَّا وَقَعَ لَهُمُ رِجَّةَ قَالُوا يَا مُسَدُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اَحْدَا اِنْدَكَ جب ان پر عذاب واقعہ ہوا یا ہوتا تھا قالو وہ یہ کہتے تھے اے موسیٰ اپنے رب کو پکار بِمَا اَحْدَا اِنْدَكَ اس حوالے سے جو اس نے تُس سے اہد کر رکھا ہے جو اس نے تجھے تُس سے اہد باندھا ہے تیرے کہنے کے مطابق کہ وہ تیری دعاوں کو سنے گا تیری آج جی کو قبول کرے گا اس لیے وہ حوالہ دے کر اب اپنے رب کو پکار لَإِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّزَّةَ اگر تُو نے ہمارا عذاب دور کر دیا اب یہ دیکھ لیں سارے ان کے دہریت اور دنیا داری غالب تھی یہاں بھی یہ نہیں توفیق ملی کہ اگر تیرے رب نے عذاب دور کر دیا وہ بہانہ بنا رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ موسیٰ رب کے حوالے سے تو بات مانے گا اپنے حوالے سے نہیں مانے گا یہ بھی نہیں تسلیم کرے گا کہ میرے ہی جدو چل رہے ہیں اس لیے اپنی طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں اے موسیٰ تیرے رب نے جو اہد کیا ہوئے ہیں تو اس سے تُو اس کے مطابق حوالہ دے کر اور اگر تُو ٹال دے گا عذاب تو پھر ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے پس جب ہم نے عذاب دور کیا نہ کہ موسیٰ نے اِلَا عَجَلٍ اُس وقت تک ہم بالغوہو اُس مقررہ وقت تک جس تک انہوں نے بہرحال پہنچنا تھا یعنی اُن کی ایک ایسی مدد مقرر تھی کہ جس سے آگے بڑھ نہیں سکتے تھے فیصلہ تھا کہ اُس مدد کو جب پہنچیں گے تو ہلاک کر دی جائیں گے پس بیچ کے جو عذاب ٹالے گئے ہیں وہ عجلِ مسمع نہیں تھی وہ ایسے عذاب تھے جو قوم کی توبہ سے آجلی سے مشروط ہوا کرتے ہیں اور پیشگوئی کے باوجود بھی ٹال جائے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس وقت تک ہم اُن کے عذاب ٹالتے رہے جس وقت تک وہ وقت نہیں وہ موئین مدد نہیں آگئی جو گھڑی اُن کے عذاب کیلئے مقدر ہو چکی تھی اُن کی ہلاکت کیلئے مقدر ہو چکی تھی ہُم بالغوہو اُس تک تُنہوں نے پہنچنا ہی پہنچنا تھا کیونکہ اُس وقت اُن کی ہلاکت کا فیصلہ تھا اِزَاہُمْ يَنْكُثُونَ تو جب وہ دیکھتے تھے کہ بیچ میں عذاب ٹال گئے تو اچانک وہ عہد شکنی کرنے لگ جائے کرتے تھے موسیٰ کو تو خدا کے عہد کا حوارہ دیا اور اپنا یہ حال تھا کہ ہر عہد کو توڑا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ پس ہم نے اُن سے انتقام لیا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ مِنْ اور اُن کو سمندر میں یا دریاء میں یم کا لفظ سمندر اور دریاء دونوں پر اطلاق پاتا ہے ہم نے اُن کو یم میں غرق کر دیا بِأَنَّهُمْ قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا کیونکہ اُنہوں نے ہمارے نشانات کو جھٹلایا تھا وَكَانُوا أَنْهَا غَافِلِينَ اور وہ اُن سے غافل رہتے تھے یا غافل ہو چکے تھے کَانُوا أَنْهَا غَافِلِينَ اُن سے وہ غفلت کی حالت میں تھے وَعَرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتْعَضَفُونَ مِشَارِقِ الْرَضِ وَمَغَارِبَا اور ہم نے اُس قوم کو الَّذِينَ كَانُوا يُسْتْعَضَفُونَ مِشَارِقِ الْرَضِ وَمَغَارِبَا اللَّتِ عبارتنا فیحا اُس قوم کو جو کمزور اور بے بس سمجھے جاتے تھے اُن کو وارث کر دیا اُس زمین کے مشرق اور مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی تو یو استذفون مشارق الآرض و مغاربہ نہیں لگے گا میرے نزدیک اور اسنا کا تعلق ہے مشارق الآرض و مغاربہ اللتی بارکنا فیہ ہم نے وارث کر دیا اس قوم کو جسے کمزور سمجھا گیا تھا اس بابرکت زمین کے مشرق اور مغرب کا یعنی فلسطین کے شرق و غرب کا وَتَّمَّتْ قَلْمُتَ رَبِّكَ الْحُسْنَةِ اور تیرے رب کے کلمات حسنِ خوبی میں اپنے اتمام کو پہنچے اب رب کے کلمات اور رب کے کل حسنہ سے مراد حضرت موسیٰ کو جو اچھے خوبصورت وعدے دیئے گئے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں تو وہ سب اچھے وعدے جو دیئے گئے تھے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مکمل ہو گئے پایا تکمیل کو پہنچے اَلَا بَنِ اِسْرَائِيلَ بَنِ اِسْرَائِيلَ کے مطلق بَمَا صَبَرُ بَوَجَہِ اس کے کہ انہوں نے صبر سے کام لیا پس خدا کے اچھے وعدوں کی تکمیل کا بھی ایک وقت ہوتا ہے اور وہی اس وقت کو دیکھتے ہیں جو صبر سے انتظار کرتے ہیں جو صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں ان کو پھر بعض دفعوں وعدے دیکھنے نصیب نہیں ہوتے تو بِمَا صَبَرُ کی شرط ساتھ لگائی ہے حالانکہ فیصلہ آسمان سے ہوا تھا وعدے تو پورے ہونے تھے مگر جو اس میں انذار کا پہل ہوئی ہے کہ اگر صبر کا دامن چھوڑ دوگے تو ان وعدوں سے محروم بھی ہو سکتے ہو وَدْدَمَّرْنَا مَا كَانَا يَسْنَوْ فِرْعَونَ وَقَوْمُهُ اور ہم نے برباد کر دیا وہ سب کچھ جو فیرون اور اس کی قوم کیا کرتے تھے سنا میں نے جو کارنامے کیا کرتے تھے جس قسم کے وہ چیزیں بنایا کرتے ہیں سنت تھے تو ہی چیزیں بنانا یا انڈسٹری کو سنت کہتے ہیں تو مطلب ہے انہوں نے جو کچھ بھی چیزیں بنا رکھی تھیں وہ سب کچھ برباد کر دیں یعنی یہاں بنا رکھنے سے ظاہری چیزیں مراد نہیں ہیں عمال سے جو کچھ بھی وہ چیزیں اپنے لئے بناتے رہے تو یہ وہ ایک تصور ہے بنانے کا یہ مراد نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی سنتیں بنا ہی تھیں جن کو برباد کر دیا وَمَرْنَا مَا كَانَا يَسْنَوْ فِرَونَ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوْ يَارِشُونَ ہم مگر نہیں یہاں تو آگے ذکر آگیا ہے وہی مراد ہے صرف ان کو برباد نہیں کیا بلکہ ان کی سنتوں کو جو کچھ بھی انہوں نے فن تعمیر کے سیکھے تھے یا سنتوں کے سیکھے تھے ان کے نتائج کو برباد کر دیا وَمَا كَانُوْ يَارِشُونَ اور جو وہ بلند و بالا امارتیں بنایا کرتے تھے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي اسْرَائِيلَ الْبَحْرَى یہاں یہ یاد رکھنے کے لائق بات ہے کہ جو کھدائی ہوئی ہے مصر کے پرانے علاقوں کی ان میں بہت سے ایسے شہر دبے ہوئے ملتے ہیں جو پانی جن کی دیواریں پانی کی ویئے سے گل گئیں اور چھتیں گر پڑیں اور اب بہت سے علاقے دریافت ہو گئے ہیں اور کئی ہو رہے ہیں اور جو ایک اور بات آج کل کہ جو مہرین مصر کی جستجو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں ایک بہت بڑا طوفان آیا تھا سمندر میں جو اس مصر کے علاقے سے تقریباً کئی سو میل دور تھا صحیح مجھے یاد نہیں لیکن کئی سو میل دور تھا یہ اس کے یونان کے جنوب میں اور اس کے شمال میں مصر کے شمال میں شمال مشرق میں اور کہتے ہیں اس کی لہریں بعض سائنسدانوں کے نزدیک اسی فٹ تک بلند ہوئی تھی اور انہوں نے سارے شمالی شاہل یہ مغربی شمالی ساحل یعنی ایجیبٹ اور مراکو وغیرہ اور الجیریا اس ساحل پر اس طوفان نے تبہی مچا دی تھی یہ جو تاریخ ہے یہ ابھی زیر نظر ہے کہ یہ تاریخ اس حضرت موسیٰ کے واقعہ سے انتباق کرتی ہے کہ نہیں وہ ہم تحقیق کر رہے ہیں مگر قطع نظر اس کے کہ اس طوفان میں یہ اس طوفان کا حضرت موسیٰ کے اخراج سے تعلق تھا یا نہیں یہ بات بہرحال تسلیم شدہ ہے کہ جہاں سے وہ طوفان اٹھا تھا وہاں سمندر میں زیر پانی کے نیچے ایسے عطفشان پہاڑ ہیں کہ جو وہ پھٹتے ہیں تو عام حالات سے مختلف ایک خوفناک سیلاب آ جاتا ہے سب سیلاب ریکارڈڈ نہیں ہیں نمائی طور پر لیکن یہ سیلاب جس کی میں بات کر رہا ہوں یہ اتنا خوفناک تھا کہ تاریخ میں اس کو ریکارڈ کیا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں جو راہ گری تھی دور دور تک اب تک سائنس دان اس کا تطبع کر کے تو یہ بھی معلوم کر چکے ہیں کہ یہ اسی عطفشان کی راک تھی جو ان علاقوں کی مٹیم ابھی تک ملتی ہے اس لیے اس قسم کا کوئی واقعہ جو صرف حضرت بوسا کے نکلنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ اس کے بعد کی کوئی ایسی سزا بھی ہے جس نے اس قوم کو بلکل پھر اپنے جڑوں سے ہلا دیا ہے دوبارہ وہ پھر اپنی پہلی شان و شاہر کی طرف نہیں آئے بلکہ دن بدن تنزل اختیار کرتے گئے ہیں دنبرنا کا مانا یہ ہے کہ ان کی سنتیں بھی برباد ہو گئیں ان کی امارتیں بھی برباد ہو گئیں اور بعد کے جو فرائین ہیں انہوں نے اسر نو جو تعمیر کی کوشش کیا اس کا ریکارڈ ملتا ہے کافی انہوں نے کوشش کی کہ پھر اسر نو مصر کو آباد کیا جائے لیکن پھر وہ پہلی شان آئی نہیں واپس یہ جو ریمسی سیکنڈ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں فیرون حضر موسیٰ کے زمانے کا فیرون تھا اس کے بعد پھر ایجپٹ کی وہ حال نہیں رہا دن بدن فیرون کی حکومت وہاں گرتی چلی گئی یہ تاریخ ہم اکٹھی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ ایک الگ مضمون ہے مگر میں آپ کو زمین بتا چکا ہوں یہاں آج کا درس ختم ہوا ہے باقی انشاءاللہ اندہ وقت ہو گیا نا مجھے بتا گئے تھے دس منٹ میرا خیال ہے ہو گیا وقت تھا بہت دلچسپ تاریخ ہے مگر افسوس کہ ابھی تک مسلمانوں نے سوائے ایجپٹ کے بعد مسلمانوں کے اس فن میں دلچسپی نہیں دی آپ مجھے پتا ہے میں نے کہا کہ ابھی زبانے کے انتباق کا معاملہ رہتا ہے وہ انتباق نہ بھی ہو تو یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اس سمندر میں ایسے سمندر کی نیچے کے آتفشا پہاڑ تھے جو پھٹتے رہتے تھے اور وہ ایک الگ واقعہ ہو سکتا ہے یہ ایک الگ ہو سکتا ہے وہ واقعہ جو تم کہہ رہی یہ دو سو سال پہلے والا وہ حضرت موسیٰ کے زمانے پر اطلاق پاسکتا ہی نہیں اس لئے میں نے اس دو سو سال والے واقعہ کے متعلق کھلی بات چھوڑ دی تھی اس لئے کہ جہاں تک میں نے غور کیا اطلاق اس لئے نہیں پاسکتا کہ اس واقعہ اونچی لہر کئی سو میل سے یلغار کرتی آ رہی ہے اس نے تو کسی کا کچھ نہیں چھوڑنا تھا اس لئے وہ اور بربادی ہے کسی وقت کی اس میں تو ناممکن تھا کہ حضرت موسیٰ دلیا کے پار نکل کے بھی بچ جات تھے اسی فٹ اونچی لہر اتنے سے فرنٹ پہ تو نہیں چڑھا کرتی پورے ساحل اور اس کے علاقوں کو اس نے برباد کر دیا ہوگا وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس دور میں تھا میں صرف یہ استمبات صفت کر رہا تھا کہ اس واقعہ سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ سمندر میں آتی شوشہ پہاڑ ایسے ہیں جو بڑی قرآن میں مل رہا ہے اس کے بعد کوئی ہوئی ہے ورنہ اس جوار گھاٹا میں تو صرف یہ قوم مری ہے نا لیکن یہ کہ ان کی سنتیں برباد ہو گئیں ان کی عمارتیں مٹ گئیں ان کے شہر ڈوب گئے یہ اس واقعہ سے تعلق نہیں لگتے سمجھ گئے ہیں اب ماہرین چاہیں ایسے جو شروع کر دیں جا کے وہاں خدائیاں اور خدائیاں تو بیچانوں سے کیا ہوگی مگر جو قومیں پیسے رکھتی ہیں ان کے پاس فنڈنگ ہے بے شمار روپیہ چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ان کے ساتھ شامل تو ہو سکتے ہیں ایمدی سکولرز ساتھ شامل ہو کے پھر ان کو چاہیے خود تحقیق کریں کیونکہ تحقیق کے دوران یہ بدیانتیاں بھی کافی کر جاتے ہیں بدیانتیاں بدیانتیاں اس طرح کہ اپنی مرضی کے مطلب نکال لیں گے اور دوسرا جو مطلب ہے اس کو چھوڑ دیں گے بائبل کو پیش نظر رکھا ہے تو بائبل کی تائید کے مطلب نکالتے سو سال والا واقعہ انہوں نے بتایا ہے اس میں بھی یہی ہے مسئیبت کہ وہ بائبل کے لحاظ سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے یہ طفاع کی لہر اٹھی تھی اتنی اٹھی پاہر کی طرح اور اس کے بعد حضرت موسیٰ بیج میں سے نکل گئے لیکن جو زمانہ فکس کرتی ہے بائبل وہ زمانہ تو ہی مشکو اس کو یہ یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں وہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتے ہیں مگر قرآن کریم نے جو بیان دیا ہے اس میں وہ زمانہ ہلایا نہیں جا سکتا اپنی جگہ سے اتنا واضح طور پر اس کے نقوش قرآن نے بیان کر دی ہیں کہ ایک ہی فیرون کے زمانے میں وہ موسیٰ کی پیدائش سے لے کر اس کے غرق ہونے تک کا وقفہ چاہیے اور وہ جو وقفہ ہے وہ تیس چالیس سال کم سے کم چاہتا ہے اور وہ ریمسیس کے سوا کسی اور فرون کو نصیبی نہیں ہوا یہ وجوہات ہیں جس کی ویسے اب ہمارے احمدیوں کو بھی بیچ میں داخل ہو کر تو خود تحقیق کرنی چاہیے ان کی ٹیموں میں شامل ہو کر تاکہ اگر یہ کسی جگہ پردہ پڑھ دالیں حق کے اوپر یا فرضی باتیں کریں تو موقع کے گواہ ہمارے پر موجود ہو سمجھ گئی یوں فاضر رسول سلی لاریجس نے فیصلہ کر لیا جانے کا عورتوں کی مشکل یہ ہے کہ ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا جانا اس طرح مردوں کی ٹیموں میں مشکل ہے لیکن اگر ایک وقت آئے احمدی عورتوں کے گروپس ہوں ٹیمیں تو وہ پھر خدا کی فرض سے ایک کام کر سکتے ہیں آندہ شاہد آجائے نئی نسل جو ہمارے وقف نو ہیں ان میں سے آجائے شاہد